سب سے پہلے بات ہوگی سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے پی آئی سی منتقل کیے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق دل کے عارضے کے باعث نواز شریف کو پی آئی سی میں منتقل کیا جا سکتا ہے اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے حسن رزا بلال چودری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے رکھ کریں گے حسن رزا کا حسن رزا بتائیے کا پی آئی سی منتقل کیے جانے کا امکان ہے لیکن نواز شریف کی جانت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں صرف چکر لگانے کے لیے اسپطال منتقل نہیں ہوں گا یہ بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں لیکن پنجاب حکومت کے جانت سے بقاعدہ طور پر منظوری تیدی کیا نوٹسکیشن بھی جارے کیا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منتقل کیا جائے وہاں پر ان کے کچھ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوں گے کیونکہ ان کی جو ہے طبیعت بہت نہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کو منتقل کرنے کے اقامات دیے گئے ہیں اب جو ہے ان کو دل کے عارضے کے باعث نواز شریف کو جو ہے پنجاب انسٹیٹیٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے انہوں نے سیئے اسی انتظامیہ اور محکمہ جیل جو ہے ان کو بھی اقامات دے دی ہیں جبکہ یہ بات ہی سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف کی جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دو چار تین کیلئے نہیں بلکہ وہ یہاں پر اور یہاں سے جو ہے یہی پرستان منتقل ہونا چاہتے ہیں اب دوبارہ جن میں نہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز جو ہے داکٹرز تجویز کریں جو کہ یہاں پر ان کا علاج مال جا ممکن نہ ہو اور یہ سامنے رکھا جائے ان کو باہر بیرونے ملک پر علاج کروانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک جو ہے یہ فیصلہ ڈاکٹرز کا جو ہے جو نیا بور تشکیل ہوگا وہی کرے گا اور وہی یہ اطمی فیصلہ کرے گا کہ کیا نواز شریف کو یہاں پر کتنے دن رکھنا ہے کون سا ٹیس یہاں پر ہوگا پنجاب اسٹیوٹ آف کارڈیالوجی جبکہ ماضی میں پنجاب حکومت کی جانے سے بھی بہت جو غلط یوٹن لیے گئے جس نے پہلے جو ہے وہ سرسلسلسلسلسلہ منتقل کر دیا گیا پھر اس کے بعد جناسلسلہ منتقل کیا گیا جبکہ یہ دل کے مریض سے ان کو شروع میں ہی جو ہے پنجاب اسٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا جانا چاہیے تھا لیکن اب جو ہے حکومت نے درست پیسہ لیا ہے اور پنجاب اسٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ منتقل کرنے کے کم آت دیے گئے ہیں اس کے والے سے روٹ بھی لگ چکا ہے اسکیورٹین نظامات بھی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ شروع کر دیے گئے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے پنجاب اسٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا جائے گا کیونکہ جو جیل کے ڈاکٹرز ہیں ان کے جانے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے بروقت تھوڑی طور پر جو ہے ان کو اسپار منتقل کرنا چاہیے کیونکہ دل کے عرضی میں مبتلا ہے بہت سے معاملہ دیکھنے چاہیے اور جس کو مدن نظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت کو یہ تجویز دی تھی جس کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب میں منظوری دی ہے اب جیل انتظامیہ کچھ دیر بعد نواز شریف کو وہاں سے پنجاب اسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرے گی ٹھیک ہے جیل انتظامیہ کچھ دیر بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا حسن رضا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ بلال چودری اور زیشان ملک بھی موجود ہیں پہلے بلال چودری سے اپ ڈیٹس لیں گے بلال کئی میڈیکل بورڈ بن چکے سابق وزیراعظم کہتے ہیں کہ وہ نہ تو دل کی تکلیف کے حوالے سے یا ان کو جو پریشانی ہے وہ کسی کو بتائیں گے اور نہ ہی شکایت کریں گے جبکہ مریم نواز ان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت اس طرح کے علاج معالجے کی جانب اقدامات نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے ڈاکٹرز بھی پریشان ہیں یہ معاملہ حل کیسے ہوگا سابق وزیراعظم یہ محمد نوازشک کی صحابی کے معاملے کو لے کے جو ہے وہ ایک صفحہ ایک سسٹم چلنے کر رہا ہے جو کہ گوہ مگو کا شکار ہے اور پانچ سے میڈیکل بورڈ بن چکے ہیں اور اگر میہ محمد نوازشک پی آئی سی منتقل ہوتے ہیں تو چھٹا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بنایا جائے گا جو کہ ان کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تیبی مہینہ کرے گا دیکھا گیا اس سے پہلے میہ محمد نوازشک کے تمام جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ کیے جا چکے ہیں اور پانچ سے میڈیکل بورڈ بنا تھا ان کی جانب سے میہ محمد نوازشک کو انجیوگرافی بھی رکمنٹ کی گئی تھی جو کہ اس سے پہلے جو چار میڈیکل بورڈ بنا تھے ان کی جانب سے انجیوگرافی رکمنٹ نہیں کی گئی تو کی گئی تھی پھر شریف فیملی کی جانب سے کیا جا رہا تھا کہ میاں محمد واشیف جو کہ دل کے آرزی میں ابتلا ہے ان کی انجیوگرافی نہیں کی جاری جب پانچوے میڈیکل بورڈ کی جانب سے ثابت وجہ رہا تھا میاں محمد واشیف کو انجیوگرافی ڈوکمنٹ کی گئی تو اس وقت شریف فیملی کی جانب سے ہی کہا گیا تھا کہ وہ انجیوگرافی جناح ہستال سے نہیں کرائیں گے اور اس طرح کے جو باتیں تھی وہ سامنے آئی تھی اب ایک دفعہ پھر میاں محمد واشیف کو آئی سبو جب مریم نواز اور ذاتی مولی جوکٹر ادنان کے حوالے سے سٹویٹس بھی آئے ہیں تو ان سے ملاقات جو سنے ہوتا وہ بھی سامنے آئی تو اس پر ایک دفعہ یہی کہا گیا تھا کہ میاں محمد واشیف کو دل میں جو انجائنا کا جو درد ہے وہ محسوس ہو رہا ہے اور کئی دن سے محسوس ہو رہا ہے میاں محمد واشیف نے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کہنے گے تو اس حوالے سے محکمہ داخلہ نے پھر ایکشن لیا تاکہ میاں محمد واشیف کو دل کا جو حسطال ہے پی ایسی اب وہاں میں منتقل کیا جائے گا اور یہ روان سال کے تیسرے مہینے میں چوتھی مدوہ میاں محمد واشیف جہاں وہ کسی حسطال بلان چودری آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا نواز شریف کو جیل میں تین بار دل کی تکلیف ہوئی ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز نے اپتدائی طبی امتاد دی زیشان ملک بتائیے گا جیل حکام کے مطابق محکمہ داخلہ کی اجازت کے بعد ہی نواز شریف کو اسپتال پہنچانے کا بندوست کیا جائے گا بلکہ صاحبی مزیراعظم یہاں نواز شریف کو کورٹ لگ پر جیل سے پی ایسی منتقل کے حوالے سے محکمہ داخلہ کا نوڈیوزیشن جازن کا محصول ہوگا اس کے بعد ڈاکٹرز نے جو انتظامات کو اتنی شکل دی جائے گی اس کے بعد ہی جیل حکام صاحبی مزیراعظم کو منتقل کرنے کا سارے عمل کو یقینی بنائیں گے اور سیکیورٹی کلیرنس کی بھی پہلے پروول چاہیے ہوتی ہے جیل حکام کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں جسواری معاملہ تیہ ہو جائیں گے اور سیکیورٹی کو ایک سیکیورٹی کلیر کریں گے پہر ہی صاحبی مزیراعظم کو یہاں سے لکھے جائے گا جو ان کا علاج مالجہ وہ وہاں پر کیا جائے گا جیل حکام کی جانے سے یہ بھی بتایا گیا کہ جیل میں ایتیاتی تضافی کے مطابق ان کو کھانا دیا جا رہا ہے جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق روزانہ جیل میں ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جن کے شگر اور نیڈ پیشر چیک کیا جاتا ہے لیکن اب جب ان کی حالت کافی خراب ہے تو بیکمہ داکرہ نے نوٹیشن جاری کیا ہے اب کسی بھی وقت صاحبی وزیراعظم کو یہاں سے منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن پھر جیل حکام کا یہی بھی کہنا ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹر کی ضرورت سے ہسپدال انتظامیہ کی ضرورت سے انتظامات تو مکمل کر لیا جائے گا سیکیورٹی کے معاملات کو گل پل پروف کر لیا جائے گا پھر ہی یہاں سے منتقل کیا جائے گا ٹھیک ہے انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں جیل حکام اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے پروٹوکول کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ ان کو پھی ایسی منتقل کیا جا سکتا ہے ہمارے نمائندگان جو ہیں اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف کو ہسپتال لیا جائے گا تو فیملی کی اجازت کے بعد ہی اگلا سٹیپ لیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے جب بھی میڈیکل بورڈ بنا تو یہی پریشانی رہی یہی مشکل جو ہے وہ پیش آتی رہی کہ ان کی انجیوگرافی کی جائے نہ کی جائے اور حکومت کی جانب سے یہ موقع سامنے آتا رہا کہ اگر فیملی کی جانب سے اجازت ملتی ہے تو میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کی فوری طور پر انجیوگرافی کر دی جائے گی لیکن میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ نہ تو اپنی تکلیف بتائیں گے اور نہ ہی کسی سے شکایت جو ہے وہ کریں گے علی ارباز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے علی بتائیے گا ہسپتال میں تمام تر انتظامات مکمل ہیں کیا اور اگر میاں محمد نواز شریف کو آج ہی شفٹ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیا آپ اگلا سٹیپ لیں گے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو ایک بار پھر ہسپتال لے کے آیا جائے گا پہلے ان کو سرویسز میں رکھا گیا اس کے بعد گیارہ روز جناح ہسپتال میں انہوں نے گزارے اور کیونکہ ان کو انجانہ کی تکلیف تھی پہلے ہی ان کے دل کا عرضہ جو تھا اس کی تشخیص ہوئی تھی اب ان کو پی آئی سی منتقل کرنے کا کہا جا رہا ہے آپ سے کچھ دیر میں کہ ان کو یہاں پر منتقل کر دیا جائے گا انتظامات جو ہے وہ ابھی تک معمول کے مطابق ہے کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ اضافی نہیں لگائے گئی اور جو مریض ہیں وہ بھی جو ریگلر اپنے چیک اپ کے لیے جس طرح آتے ہیں اسی طرح کا جو معمول ہے وہ ابھی دیکھا جا رہا ہے لیکن ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سے کچھ دیر میں یہاں پر سیکیورٹی بھی ہائی الیٹ کر دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے میاں محمد نواز شریف کو یہاں سے لائے جائے گا البتہ کس گیٹ سے ان کو لے کے اندر آئے جائے گا یہ ابھی نہیں بتایا گیا کیونکہ اس کو پی آئی سی کے دو گیٹ ہے ایک جیل روڈ کی طرف ہے دوسرا بیک سائیڈ کی طرف ہے لیکن ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا البتہ جب ان کو سرویسیز میں رکھا گیا تھا تب بھی ان کو دل کی تکلیف تھی اور یہ سفارشات میڈیکل بورڈ نے دی تھی پنجاب حکومت کو کہ پی آئی سی منتقل کیا جائے کیونکہ ان کو دل کا عرضہ تھا لیکن اس کے بعد ان کو جناس پتال منتقل کیا گیا ان کی انجیوگرافی کا معاملہ تھا وہ لٹکا رہا کافی عرصے تک کہ کہاں سے کروائیں گے کب کروائیں گے پھر اس کے بعد جو میڈیکل بورڈ تھا جناس پتال کا اس نے سفارشات پنجاب حکومت کو دی اور اب پنجاب حکومت نے کی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک بار پھر انجائنا کی تکلیف جو ہے وہ ہوئی ہے اس لیے ان کو پیسے مریم نواز اور ان کے ذاتی معالج جو ہیں ان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے